رودھ پورو میں آئیو جیت ہونے والے کانگریز کے وشال پردسن کو سفل بنای جانے کو پورو ویدھان سبا ادیاکس ایوم کانگریز ویدھایق گووین سنگھ کنجوال نے لالکوان پہنچ کر کانگریز کاری کرتاؤں کے ساتھ ویچار بھی مرس کرتے ہوئے رودھ پورو میں آئیو جیت ہونے والے جیلا مکھیالے گھراؤ کاری کرم کو سفل بنای جانے کا آوان کیا اس کے بعد ہی لالکوان نگر کانگریز کاری کرتاؤں اور بندو خطہ بلوک کانگریز کاری کرتاؤں کی بیٹھک لیتے ہوئے کرمت کاری کرتاؤں کو جیم میداریسوں بھی اسی دوران کانگریز ویدھایق گووین سنگھ کنجوال نے کہا ہے کہ پردیس میں اجارکتہ کا ماحول بنا ہوا ہے قانون ویوستہ پوری طرح سے لچر ہو چکی ہے آئے دین مہیلہ اتپیڈن کے معاملے سامنے آ رہے ہیں جن میں کئی معاملوں میں ہی بھاجپا نیتاؤں کے نام سامنے آئے جیسے کی سلٹ میں بھی بھاجپا نیتاؤں نے نابالی بچی کے ساتھ دوسکرم کی واردات کو انجام دیا اب نینیتال دوکھ سنگھ ادھیاکس پر ان کی کرمچاری نے ہی دوسکرم کا مقدمہ درس کرایا ہے جس میں ایک سبتہ کا سمیں بھی بیٹھ چکا لیکن ابھی تک آروپی کو گریفتار نہیں کیا جا سکا پر بھاؤسالی نیتاؤں ہونے کے چلتے پردیش کے بھاجپا نیتاؤں آروپی کو بچانے میں جھوٹے ہوئے ہیں موسیقی 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 اس کو ہر جانے کے لئے کہ جانے کے لئے کہ یہ فورا جور لگائے والد اور ان لوگوں کو کشی پرات کی شرم ہی نہیں ہے کوئی لاج ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو ایک کاشی پوری ننگیں ہوتکے ہیں اور جو ان کو شواز کی جنتا ہے نہ ہماری بیمہ بیٹیوں کی جنتا ہے نہ غیوں کی جنتا ہے یہ اشتگار کردیش کرنے ہوگی ہے اور وہی آپ نے دیکھا کہ پوری دیش میں اس لئے دس سالوں میں جس طرح سے موڈی کا راج رہا اس کی جو پریشانی ہے اب لوگ دیل دیلے بھول رہے ہیں جو سرکار جو ڈبل انڈین کی سرکار ہے آج جو تراثنگی کی خورتر بھنچوں جسر تعلقیت کیا ہے یہ سب جگزاہی ہیں ہاں دنکاج کے سمکتی ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہا جہاں سرکار چاہے کیندری نہ ہو چاہے پرانک پر یہ خلی چھوک دے رکھیں دنگا گردی کرو بردمادی کرو اتیاکار کرو اور ہم آپ کے سامنے ایسے اداہنا ہمارے سامنے آگے جو ایسی سرکار جو سرکار اس طرح جو جی بھاؤناوں سے جیت ہے سرکار سے کیا ہوں سی جا سکتے دکار کیا جی جیبرمنٹ کی تہینچہ تہینچہ کچھ نہیں تو اس کو لے کرکے کانگریس میں اور عام جنت میں بڑا بھاری پھولتا ہے چاہے پکران ڈالسو آتا ہو چاہے کاشی ہوتا ہو چاہے شرکتا ہو جنگریس میں جنگریس میں روز آئے دن کاند ہو رہے ہیں جنگریس میں ہماری مہرام کو چاہے پھولتا ہے کانگریس اس کے لئے بہت مجھے پھولتا ہے وہ کاری کو ہمارے میٹا پھولتا ہے بی ایم کا دراؤ پزرشن جس میں ہمارے جنگریس میں جنگریس میں ہم سب لوگ جانگے بھاری سمجھا میں اور اس اندیس دنگے سرکار کی بخلتا کے لئے ہم سب لوگ ایک بہت مجھے پھولتے ہیں پھر ایسے سرکار سرکار جتا ہے تو اس کے لئے باتائی ہے کہ بہتا چاہتے ہیں تو اوپر سے مجھے پھولتا ہے اس کا محصید ہوتا ہے ایکشن ہی ہو رہا ہے ابھی کاری مجھے پھولتا ہے اس کا مطلب اس کا مطلب مجھے پھولتا ہے مجھے پھولتا ہے چاہتا ہے کہ بگatch گہ بیس موسیقی